ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو اور میں نے آپ کو بات سنانی تھی لیکن قصہ یاد آگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو سعید عبد الرحمن بن عوف تھے ایک روایت میں ہے دوسری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گلی میں چلتے جا رہے ہیں بازار میں چلتے جا رہے ہیں تو ایک گھر کی نا وہ دروازے میں سے نا چراغ کی روشنی باہر آ رہی ہے اور گانے کی آواز آ رہی ہے کہ گانا گیا جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دیکھا وہ اس میں سراخ میں سے کہ ایک بڑا آدمی ہے بڑی عمر کا پچاس ساٹھ سال سے اوپر عمر ہے اور اپنی باندی سے نا گانا سن رہا ہے گانا گا رہی ہے اور پاس شراب پڑی ہوئی ہے حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا بڑا غصہ آیا کہ اس بندے کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو اسی غصے میں نا دروازہ بجانے کے بجائے نا دیواریں چھوٹی ہوتی تھی یہ جتنی بھی تھی دیوار کے اوپر سے پھلانگ کے اندر سے لے گئے دیوار پھلانگی اندر سے لے گئے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا ہر وقت چھڑی چھڑی ہوتی تو اس بابا جی کے پاس گئے ہو جا کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا کر رہے ہو اپنی عمر بھی دیکھو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو تو اس فوراں بڑے نے کہا امیر المؤمنی ذرا ایک منٹ رکھیں آپ میں نے کیا گناہ کی ہے کہا تم یہ کام کر رہے ہو گناہ یہ گانہ سن رہے ہو یہ غلطی کر رہے ہو تو کہا امیر المؤمنی میں نے تو ایک گناہ کیا ہے آپ نے تین گناہ کی ہیں اور تینوں کبیرہ کی ہیں یہ جرہ تھی نا امیر المؤمنی آپ نے تین گناہ کی ہیں اور تینوں کبیرہ کی ہیں کہا وہ کیسے کہا اللہ کہہ رہی ہیں کہ ایمان والوں کی ٹو میں نہ لگو کہ فلان بندہ کیا کر رہا ہے فلان بندہ کیا کر رہا ہے فلان کے موبائل میں کیا ہے فلان کے گھر میں کیا ہے فلان کی رشدانیوں میں کیا چل رہا ہے اور امیر المؤمنین اللہ کہنے لا تجسسو کسی کی ٹو بھی نہ لگو کیا بندہ کر رہا ہے بھئی جو کر رہا ہے وہ جانے اللہ جانے آپ نے میری ٹو لگائی مجھے جھان کے دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کبیرہ گناہ ہے امیر المؤمنین اللہ کہنے جب گھروں میں آنا ہے تو دروازے میں ایسے آتنے ہیں آپ کہاں سے آئے دیوار پھلانکے ہیں دوسرا گناہ امیر المؤمنین اللہ کہنے دوسرے میں آتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جاؤ تو وہاں سے اجازت لے لیا کرو امیر المؤمنین آپ میرے گھر میں آئے ہیں اور میری اجازت کے بغیر آئے ہیں آپ نے تین گناہ کی اور میں نے ایک گناہ کی ہے اب فیصلہ آپ کر لیں اب فیصلہ آپ کر لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہوتے ہوئے وہاں سے واپس آگئے چوب کر کے واپس آگئے اور وہ جو بزرگ تھے نا وہ چھپتے رہے حضرت عمر سے چھپتے رہے کہ کہیں عمر جنہ مجھے سزا نہ دیں کافی دنوں کے بعد وہ بزرگ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجلس میں تشریف فرما تھے تو وہ بندہ نا بابا جی پیچھے ہو کے بیٹھے کہ کہیں عمر مجھے دیکھ نہ لیں مجھے دیکھ نہ لیں حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا دیکھ لیا تو وہ فرمایا کہ بھئی تعال تعال آگے آجاؤں اب اس کی ٹانگیں کانپیں ہیں کہ بس آج میری خیال نہیں اور ادھر سزا مل جاتی تو وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا میں تھا اور عمر تھے اور اب یہ پورا مجمعہ لگا ہوا ہے آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا اب وہ بابا جی کامتے ہوئے کامتے ہوئے نا آگے آ رہے ہیں آگے جیسے یہ دوست بیٹھے ہوئے نا ویسے آگے بیٹھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر قریب ہو جاؤں عمر کے قریب ہو نا عمر کے قریب ہوئے بھئی قریب ہو جاؤں اب بابا جی تھوڑا سا آگے فرمایا ادھر اور قریب ہو جاؤں وہ تھوڑا سا اور آگے وہ کہتے 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 حضرت عمر نے اس کو اتنا قریب کر لیا کہ اس بابا جی کا گھٹنا حضرت عمر کے گھٹنے کے اوپر آگے اب گھٹنے میں گھٹنا امیر المؤمنین کے ساتھ بابا جی بیٹھے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اپنا کان میرے قریب کرو اس نے ڈرتے ہوئے اپنا کان قریب کیا کہا کہ تمہیں ایک بات بتاؤں کہا میرے المؤمنین بتائیں کہا کہ اس دن جو تم ادھر اپنے گھر میں گناہ کر رہے تھے میں نے اس کا کسی کو بتایا نہیں ہے جو میرے ساتھ تھی تھا عبدالعبن مسعود یا عبدالرحمن میں نے ان کو بھی نہیں بتایا ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھوڑا سا پیچھے ہو پھر بابا جی کہنے لگے امیر المؤمنین اپنا کان قریب کریں کہا میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہا میرے المؤمنین اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے بھی کبھی گناہ نہیں کیا اس دن کے بعد جب سے آپ میرے پاس آئیں اس دن کے بعد سے میں نے بھی کبھی وہ گناہ نہیں کیا جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ ان کے عیبوں کو چھپاتے ہیں صرف واقعہ نہیں ہے واقعہ نہیں ہے کسی کی ٹو میں نہ لگیں کوئی بندہ کیا کر رہا ہے وہ جانے اس کا رب جانے کسی کی ٹو میں لگنا کہ اس کی میں کسی برائی کو بکڑ لوں اس کی کسی برائی کو بکڑ لوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں درد اور دوسری بات اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ لو وہ انفرادی ہو اس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام کو نہ ہوتا ہو تو نہ بتائیں کسی کو نہ بتائیں چھپا رہنے دیں اور اگر ایسا مشورہ ہو رہا ہے ایسا گناہ ہے مثلا چوری کا پلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے فلان گھر میں چوری کرنی ہے یا فلان گھر میں ڈاکا ڈالنا ہے یا فلان بندے کو قتل کرنا ہے یہ چونکہ ایک ایسا گناہ جو متعدی ہے جو آگے کسی پر ہوگا یہ اس کو جا کے بتا دیں کہ بھئی یہ تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے اپنی حفاظت لیکن ایسا گناہ جو انفرادی ہو اس انفرادی گناہ کا کسی کو تانہ بھی نہ دو کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اور میں نے تمہیں یہ گناہ کرتے دیکھا